بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے انٹر پارٹ ون سبق نمبر چھے آورکورٹ کا خلاصہ یہ سبق ایک افثانہ ہے افثانے کو انگلیش میں شورٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے افثانے میں کردار تو اصلی یعنی انسان ہوتے ہیں لیکن جو کہانی ہے وہ فرضی تخلیق کی جاتی ہے اور اس میں جو اس کا ریزرٹ ہے جو اس کے نتائج ہیں وہ کاری پر چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک افثانہ پڑھنے کے بعد اس سے کیا نتائج آغذ کرتا ہے عموماً جو افثانے لکھے جاتے ہیں وہ امیر اور غریب طبق کے ایک بنیادی فرق ہے اس موضوع پر کلم فرسائی کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں تو یہ سبق آورکورٹ اس کے اندر بھی غلام عباس نے ایک غریب طبق کے ایک نوجوان کو امیروں کی برابری کرتے دکھایا ہے اور جب غریب طبقہ امیر کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس کا پول کھلتا ہے اس کا ملمہ سامنے آتا ہے تو جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور امیر طبقہ جو ہے وہ اپنی شان و شوکت اور آن بان شان کے ساتھ اپنی جو آزاد زندگی ہے وہ اسے طرح گزارتا رہتا ہے اور غریب بیچارے کو اپنے موں کی کھانا پڑتی ہے اس سبق کے مصنف جیسا کہ بتایا جا چکایا کہ غلام عباس ہیں اور اس سبق کا معاخص جاڑے کی چاندنی ہے آئیے اب سبق کا وقائدہ آغاز کرتے ہیں جنوری کی ایک سرد شام ایک خوش لباس نوجوان ڈیویس روڈ سے گزر کر مال روڈ پہنچا وہ خاصہ فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا اور اس نے بادامی رنگ کا کوٹ سر پر ہیٹ گلے میں سلک کا گلو بند اور ایک ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑ رکھی تھی جسے وہ مزے میں آکے گھومانے لگتا سخت سردی کے باوجود وہ بہت اتمنان سے چل رہا تھا کوئی تانگے یا ٹیکسی والا اس سے کہیں جانے کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتا جو جو وہ چیرنگ کراس کی طرف بڑھا اس کی طبیعت کی شوخی میں اضافہ ہونے لگا راستے میں وہ گھاس پر بچوں کو کھیلتے دیکھ کر رکا اور پھر سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ گیا وہ سامنے سے گزرتے ہر وضع اور کماش کے لوگوں کو دیکھتا رہا مگر کسی سے متاثر نہ ہوا نوجوان کا اپنا اوبرکوٹ خاصا پرانہ ہونے کے باوجود صاف ستھرا تھا اس پر سلوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی نوجوان نے سگریٹ خرید کر پیا اور پھر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگا راستے میں ایک چھوٹے سے بکس ٹال پر اس نے کئی رسالے دیکھے مگر انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا وہ کالینوں کے دکان میں بھی داخل ہوا اور ایک ایرانی کالین کی قیمت پوچھی مگر خریدے بغیر باہر نکل آیا اور آگے چل دیا اب وہ ہائی کورٹ کی امارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا لیکن اس کی شوخی میں فرق نہ آیا تھا اس نے کئی چہروں کو دیکھا تھا مگر کسی سے متاثر نہ ہوا چلتے چلتے وہ سڑک پار کرنے لگا ابھی اس نے آدھی سڑک ہی پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ایک لاری اسے پچل کر مکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی لوگ اسے کسی طرح کار میں ڈال کر ہسپتال لے گئے ڈیوٹی پر موجود نرسوں نے اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا اور اس کے کپڑے اتارنے لگیں مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں کہ نوجوان نے آورکورٹ کے نیچے صرف بنیان پہن رکھا تھا پھٹی ہوئی پتلون کو ایک پرانی ٹائی سے بندہ ہوا تھا اور چمکدار بوٹوں کے اندر دونوں پاؤں کی جرابیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں جن میں سے اس کی میری ایڈیاں جھانک رہی تھیں اس وقت تک نوجوان دم توڑ چکا تھا اس کے آورکورٹ کی جیب سے سیاہ کنگا ایک رومال سڑے چھے آنے آدھا سگرٹ ڈائری گراما فون ریکارڈ کی مہانہ فہرست اور کچھ اشتہار نکلے لیکن افسوس کہ اس حادثے میں اس کی چھڑی کہیں کھو گئی تھی موسیقی